ہلو اسلام علیکم الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتے ہوں کہ آپ تک بھی خیریت سے ہوں گے جی آج کے ویڈیو میں میں بنانے والی ہوں بٹر چکن ٹیک ہے ٹیسٹی بٹر چکن بھیان سے دیکھیں گے کہ زمان اس میں استعمال ہوگا پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر بنانا سکتے ہیں ٹیک ہے سب سے پہلے میں نے ایک کلو یہ چکن لے لیا ہے ٹیک ہے اس کے بعد میں دیکھئے یہ میں نے تین بڑے سائز کی پیاز لے لی دو ٹماتر بھی ہیں بڑے سائز کے تھوڑے سے مکھانے لے لی ہیں دیکھ لیجے آپ اور یہ کچھ کاجو اور گدام لے لیا ہے اور اسے بنانے کے لیے میں نے دیسی کی لیا ہے آپ خوش بھی لے سکتے ہیں تھوڑا دہی لیا ہے تو بڑے چمچ اپنے ٹیسٹ کے انصار میں نے لالمرش اور نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے اور ایک چمچ ہی لالمرش لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک چمچ میں نے ٹماٹو سوس لی ہے چار ادت الاشی کی لیے یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور یہ چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے دونوں ہی ایک چمچ لیا ہے چھوٹے والے چمچ کچھ بٹر لے لیا ہے میں نے دو بٹر کے پیسز لے لیا ہے اور یہ کسوری مہتھی ہے ان چیزوں کا استعمال ہوگا اسے میں نے تاوے پر روست کر لیا ہے لیکن میں اسے بعد میں ایک بار روست کروں گے آپ دیکھ لی جگہ کیسے کروں گے یہ چکن جو تھا میں نے جو لیا ہے اس کو میں نے کلر لگایا ہے یہ بات میں آپ کو بیچ میں دکھا دوں گے ویڈیو کیا میں نے کس طرح سے کلر لگایا تھا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے سٹائر میں رکھ رکھا ہے اس ٹائم اس کا سارا پانی ایک ضرب کرنے کے لیے کیا کریں گے چل تککن کا پانی یہ کس پانی ایک ایک دکھا ہوں پانی بڑا بھی سکتے ہیں اگے میں بڑا شرکتے ہیں اس کو آپ نے پانیو پانی بھی آپ نے سکتے ہیں اچھوک نے چکن لیا ہے یہ کس پانی کبھے یہ اچھا بہترین نظر ہو رہا ہے ج Pearcez میں نے ساری گرس پہ ساری ٹکن پر بہترین آئیے اب سپرک کٹے ہیں کیسے بنانے ہیں یہ ایک بھگونا لے لیا ہے اب میں اپنا گیس آن کر دیتی ہوں اب میں اس میں یہ گھی دال رہی ہوں ہی میں نے دیسی گھی لیا ہے اور آپ کا جو منکریہ وہ لے سکتے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہمیں کئی بار میں اس کو ڈالنا پڑتا ہے اس میں تھوڑا ڈالا ہے میں نے ابھی تیز کریں گے اس کے بعد میں یہ ہماری پیاس جو ہے ہمیں سے براؤن کرنا ہے ساتھ میں ہمیں ڈال مکھانے پر براؤن کرنے والے ہیں یہ گھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاس ڈالنے والی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے تھوڑی ڈالتے ہیں اس اگرم ہاتھ پہ نہیں آتا ہے میں نے تھوڑی پیاس بچا لی ہے اس میں سے میں نے تھوڑی پیاس بچا لی ہے میں نے اس کے ساتھ میں اس کو میں براؤن کرتے کرتے ہی جب میری تھوڑی براؤن ہو جائے گی تب میں مکھانے بھی ایٹ کر دوں گی پر ابھی تھوڑا رکھتر کروں گی دیکھیں میری پیاس براؤن ہو رہی ہے میں نے پیاس ادھا رکھ دی ہے براؤن کرنے اور اس میں 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 نے دوسرا پین رکھ دیا ہے یہاں پر اس پین میں میں دوبارہ سے گھی ڈالنے والی ہوں میں ٹرماٹر پیاس اور یہ کاجو اور اس سوی اس کا جو پیسٹ بنانے کی نہیں پہلے میں اس کو تھوڑا سارا پکانا چاہتی ہوں ہم اس میں گھی ڈال رہی ہوں تھوڑا ہی ڈالا ہے میں نے پھر بھی تھوڑا بچا لیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہی سٹیزیں ایٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں اس میں پیاس اور ٹرماٹر دوسری ایک سال ایٹ کرتی ہوں یہ میں نے پیاس ڈالی سال سال میں ٹرماٹر بھی ڈال دیں گے اس میں اور یہ جو ہے کاجو اور یہ بادام دونوں چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں ساتھ لیں اب اس میں جو ہے اب میں اس سے بھی چلا دیتی ہوں پھورا اس سے پتا لیتے ہیں اس طرح سے اس کا ایک پیسٹ بدائیں گے ہم تب چیزوں کو فرائی کرنے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس طرح سے پیسٹ کرنے والی ہوں یہ ٹھیک ہے یہ دونوں پیسٹ میں اس میں اب آئٹ کر دوں گی پہلے نہیں کیا تھا میں نے اس میں ایک دم جل جاتا یہ اس سے اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا اب یہ خوب اچھی طرح سے اس میں مسالے جو ہیں پک جائیں گے اس کی پیوری بنایں گے تو اس کو تھوڑا زیادہ نہیں پکانا پڑے اگل یہ کچھا ٹیماتر ڈالتے تو اسے زیادہ پکانا پڑتا ہے پر میری پیاس بھی اچھی ہونے والی ہے پھوڑی گئر میں اچھی ہو جائے گی کراپی پھوڑی گئر میں اس میں مکھانے ایڈ کرنے والی ہو پھوڑی گئر میں اسے جب سے کہ براؤن نہیں ہو جاتی کم سے کم ہے ساتھ میٹ لیتی ہے براؤن ہونے میں دیکھیں میری پیاس براؤن ہو چکی ہے یہ کافی اچھی طرح سے دیکھ لیں پھوڑی گئے اب میں اسے الگ نکال لوں گی اور اسے اچھی طرح سے پیس لوں گی پھوڑ اسے گرینڈر جار میں ڈال کے خوب اچھا پیس لوں گی اس کا پیس بنا لوں گی اور دوسرہ یہ ہے جس کا بھی میں خوب اچھا پیس بنانے والے پیس کے اس میں جو یہ لال میرے تر نمک تھا یہ بھی میں پیٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے اب ان دونوں کا پیس بن جائے گا اور اس کا پیس بنانے میں تو میں کسÊ جس کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا مجھے پانیнут Casadas لہے پچھають اک Lowawn maps استعمال نہیں کرنا پڑے گا اس کا پیس بنانے کے ناغیں دہی کا With yourδो گے میں skal Theresa بال Chevy اس میں واٹر بھی ترماثر سوڑتا ہی ہے اس کا پیس بنانے کے لئے اس کا اچھا پیس بن جائے گا اسے میں دس منٹ اپی اور پکاؤں گے اچھی طرح سے پھر اس کا بھی پیسٹ بناتا ہوں یہ میں نے اس میں سے چماتر پیاز کاجو ودام بغیرہ جو تھا اس کو سب کو تھنڈا کرنے رکھ دیا ہے نکال دیا ہے اس سے پین سے باہر اور میں اسے دھویا نہیں ہے میں اس میں تھوڑا سا گی اور ایڈ کر رہی ہوں دھویا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلے سے تھوڑا سا گی بچا ہوا تھا تو بیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے چیزوں کو اب میں اس میں چکن کو تھوڑا سا فرائی کروں گی میڈیم کلیم پر کرنے والی ہو میں اس کو میں اس کو یہاں فرائی کر رہی ہوں تھوڑا گھی میں تھوڑا اس میں یہ گل جائے گا اس کا پانی چوہا ہے وہ سب سوک جائے گا اتنا بھی پانی سکنگل ہوگا وہ سب سوک جائے گا اور تھوڑا سا یہاں یہ گل جائے گا کیونکہ ہم بسالہ پکانی کو اچھے سے گھوننے کے بعد میں فیسٹ ڈال دیں گے تھوڑا یہ وہاں گلے گا تھوڑا یہ اس میں فین میں گونتے گونتے گل جائے گا میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اب میں نے جو یہ تھا یہ اس کا پیسٹ بنائے لیا ہے پیاز کا اور مخانوں کا پیسٹ سیار ہے یہ میرا ٹھیک ہے میں اس کو ایسے پڑکے لگ دیتی ہوں تھوڑی تیر فرائی ہو جائے گا میں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں جب تک میں نے ٹیماتر وغیرہ کا اب اس کی گریوی بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ پیسٹ تیار ہو چکا ٹیماتر کا پیاس کا کاجو کا اور یہ مخانے اور پیاس دونوں جو گونی ہوئی تھی دونوں پیسٹ تیار ہو چکے ہیں اب میں نے تھوڑا سا اس میں اپنے گھی دالتی ہوں بڑا مکھن ڈال دیتی ہوں کو بڑا مکھن ڈالتی میں نے جو گھی میں جلدی دال دیتے ہیں تیل کا دھواؤ نکالنا ضدوری ہوتا ہے گھی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں میں نے جو تھا یہ ٹامٹر کا پیش دالا ہوا ہے ابھی اسے میں خوبچہ پکانے گلوں تھوڑا اس کے بعد میں میں باہر میں یہ والا پیش کروں گی اس میں اور میں جسے ہی ڈھککن دکھوں گی تھوڑی دیر ڈھکنے کے لیے آپ اس کے اوپر ہمیں کسٹوری میتھی دال دیتے ہیں تو اس سے ہی ہماری تھوڑی سی اچھی ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کو دال دیجئے تو یہ کرش آسانی سے ہو جائے گی پھر آپ کو کرش کرنے میں پرشانی نہیں ہوگی اسے ابھی اسے ہم کم سے کم 15 منٹ پکائیں گے خوبچی طرح سے 15 منٹ بعد دیکھتے ہیں پھر یہ کیسا ہو جاتا ہے چکا ہے اس نے خوب سارا چھوڑ دیا ہے دکھائی دینے لگا ہے سب کی اوپر آگیا ہے پھر یہ مچانے کی مسالہ کو بچ سے پک سکا ہے دیکھیں جو اب اس میں ہمارے چکن جو ہے چکن دال دیں گے پانی سارا خوشک ہوتے پھر چکن کا سارا چکن کا سارا چکن یہ خروف مtemps توہ میں نشاندرڈ�무ئے لئے گناہ کے چکنسک ملوبرے سے لقیوبار بگوار کی دوسرے کیلئے لوگوں شکمی نو رنج سے بہتے ہیں کیلئی چھنڈ چھنڈنی کو لیں ملوبرین شکومیGaurin اس میں جو چیزیں ہمارے رہ گئے تو وہ ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ ہیں دوہوں چیزیں مکس تھیں اس میں یہ ڈال دیں سب سے پہلے بھوڑا ڈال کے چلا دیتے ہیں سب طرف ہو جائے گا اس سے ابھی بنایا ہے میڈیم فلیم پر بنایا ہے میڈیم فلیم پر بنانے سے یہ ہوتا ہے تیست اچھا آتا ہے اور جو اس کا چکنا ہے وہ بھی اگرم سے نہیں ہوتا ہے ہائی پلے پر بنانے گی تو چکنا اچھا نہیں آؤں پائے گا ایک چمچ ساس لیی تھی ٹیماتو ساس بھی ڈال دیں گے اس کا اس میں مین رول ہوتا ہے تماتو ساس ضرور دیں تماتو ساس کے اس کا ڈیسٹ اچھا آتا ہے میں کریم پہلے نہیں دکھا پائی تھی اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کریم اس میں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ جو ہے تازہ ملائی بھی لے سکتے ہیں تازے دووٹکی تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں سب سچا جاتا ہے با کدھم کریں انسان سلین سے ٹیسٹی بناہتا ہے میں بھی اسے تھوڑی سو دی اور پستنی رکھنے ہوں گی ابزبکر سچولی مہتھی بھی ایٹ کر رہی ہوں یہ اپزبکر سلیمہتھی خوش ایس کامی پہلے جاؤتے ہیں ہمیں اسے پانچ مینٹ اور پکانے کے بعد میں اس کو میں بند کروں پانچ مینٹ کے نہیں رکھتی ہوں اپنے کے نئے یہ بٹر چکن تیار ہو چکا ہے میں نے اسے سرمی مال میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں میرا بٹر چکن یہ کو ریڈی ہو چکا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی دیکھ لیجئے اب اسے تھوڑے سر بٹر کے ساتھ میں نے سرکر دیا یہ میں بٹر ڈال دیتیوں میں سے بٹر چکن ہے تو بٹر تو ہونا ہی چھائی اس میں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا پلوفی بنا ہے یہ اس طرح سے آپ بھی بنا ہے اپنے گھر پر اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ بٹر چکن دیکھیں کتنا دیلیشیس بنا ہے یہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بلائکن کو بٹن دمانا بالکل نہ بھولیں نائی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے گی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لے کر میں آتی رہوں گی ٹھیک ہے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری بٹر چکن کیسا بنا ہے اور کسی رشک اگر آپ کی فرمائش ہو تو بتائیں میں وہ بھی آپ کے لئے بناوں گی انشاءاللہ کمنٹ کرنا کہ جو ویڈیش آپ چاہتے ہوں گے میں وہ بھی بناوں گی ٹھیک ہے آج چاہیے جلدی سے ساتھ میں کھاتے ہیں میرکر ٹھیک ہے اللہ آپ پیس پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے